جیسے ویشنو جی کے لوگ میں گیا جو پرثہ منتر میں آپ کو ان کا زاپ دیا ہے تو وہاں ایک ہوتل ہے ایک ریشٹورنٹ ہے ایک سورگ ہے اس سورگ میں آپ کے پن ڈیپوزیٹ ہوں گیا بھگتی ڈیپوزیٹ ہو جائے گی اور ان کا منمانہ چارج ہے اور ایکٹرہ ان سے کمیشن لیتے ہیں وہ الگ سے دس بیس پرسنٹ کی در پندرہ پرسنٹ کسی کا پتیس پرتیس آپ کی پنجی سے اور جب آپ کے وہ پن اور کمائی بھگتی سماپت ہو جائے گی آپ کو وہاں سے دھکا دے دیا جائے گا نکل جہاں سے ایسے ان سبھی دیوتاں کے آپ اپنے ستھانوں پر ان کے پوری کمائی سماپت کر کے پھر آپ کو نرک میں پھینک دیا جائے گا تو یہی ویدھان بتایا جاتا ہے اندر کبیر عیس کی پدوی برم حامل درم رایا ایسی ایسی پدوی پا لیا آپ نے برم لوگ کے اندر دیوتا بن گئے بڑے بڑے پوسٹ پدوی پا لی پنجی سماپت ہوتے وہاں کو دھکا دے دیا جاتا آپ کو جیسے یہاں سے زبردستی مرتو کر دی جاتی ہے آپ کی نہیں چلتی یہی ویستہ اوپر تک ہے تو وہاں جانے کے بعد جب آپ کو گیان ہو جاؤ وہاں گئے کسی لوگ میں سیو کے لوگ میں وشنوں کے لوگ میں برمہ کے لوگ میں یا برم کے لوگ میں اور وہاں آپ کو یاد آ گیا کہ ہم تو غلط آگئے بھگوانیت بہت گلتی ہوئی ہے پرماتمہ ہی بندی چھوڑے حردے سے رو گئے وہاں کے سکھ سے مو موڑ گئے تب میں آپ کو وہاں سے بھی چھوڑا لاؤں گا کتنے دیالو ہیں اب کیا کہتے ہیں پرماتمہ سیو ماندل سیو ماندل سیو کا لوگ برمہ پوری برمہ کا لوگ اور سیو بشنو لوگ سیو ماندل برمہ پوری جائے بشنو لوگ میں ہوں ہمارے گن بھولے نہیں تو آرن چھوٹا ہوں تو وہاں سے بھی چھوٹا لوں گا چھے کسی لوگ میں جاکا مجھے یاد کرے گا بھگوان گلتی بن گی یہ پرماتمہ اب گنی گلتی بن گی تو وہاں سے بھی چھوٹوا لوں گا تیرے کو اور اس پنجی کو بچا کر پرماتمہ پھر جنم پھر بھی دینا پڑے گا اور جنم لے کر پھر آپ نے ست لوگ آسرم بروالا جلہ اس حرمہ پھر بھی آنا ہی پڑے گا چاکی تب اٹھک لیو اس لئے یہ گلتی اب نہ کریو اس لئے آپ کو بار بار یہ گیان دیا جاتا ہے